موسیقی موسیقی پچاس برس سال قبل اسرائیل اور اس کے ہمسائیہ عرب ممالک کے درمیان جنگ چھیڑی تھی یہ جنگ صرف چھے روز جاری رہی لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہے سنو انیس سو اٹالی سیسے میں اسرائیل کے عرب ہمسائیوں نے نئی نئی قائم ہونے والی اس ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے اس پر نکام حملہ کیا مصر کی فوج کو پسپاہ ہونا پڑا لیکن چند دستے جو فلوجہ میں مخصور ہو گئے تھے انہوں نے ختیار ڈالنے سے انکار کر دیا مصر کے نوجوان افسروں کے ایک گروپ اور اسرائیل فوج کے افسروں نے اس تاتل کو توڑنے کی کوشش کی اس میں اسرائیل فوجی ہندان سے تلق رکھنے والے چپیس سالہ اسحاق رابن جو جنوبی محاصر پر جنگ کروائی کی قیادت کر رہے تھے اور تیس سالہ مصری میجر جمال عبدالناصر بیشاہ ملتے نازیوں کی طرف سے ساٹھ لاکھ یہودی کے قتل عام کی چند سال بعد مقدس سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کا خواب پورا ہو گیا تھا فلسطینی سن 1948 عیسوی کے اس واقعہ کو النقبہ یا تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بدحل کر کے اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا اور ان فلسطینیوں کو واپس جانے نہیں دیا گیا عربوں کی اسرائیل کے ہاتھ و شکست ایک ایسا تہل کا حیز سیاسی واقعہ تھا جس کے بعد یہ حتہ اب تک عدم و استقام کا شکار ہے نہر سویس کے بخران کے بعد جمال عبدالناصر عرب دنیا کے حیرو بن گئے مصر کی فوج نے جون ندامت اور اپنے سادغداری کے اخصاص سے چھور دی اقتدار پر قبضہ کر لیا جنگ کے چار سال بعد ناصر کی قیادت میں نوجوان افسران کے ایک گروپ نے مصر میں بدشاہت کا حاتم کر دیا دونوں ملکوں کو بہو بھی علم تھا کہ اگلی جنگ جلد یا بدیر ضرور ہوگی سن و انیس سو چھپن عیسوی میں جمال عبدالناصر نے صدر کا اخدہ سنبال لیا اسی برس انہوں نے برطانیہ فرانس اور اسرائیل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر سویس کو کومیانے کا فیصلہ کر لیا اور یوں وہ کومی ہیرو اور عربوں کے قائد بن گئے اسرائیل میں اسحاق رابن فوج میں نوکری کرتے رہے اور سن و انیس سو چھاسٹ عیسوے میں فوج کے آلہ ترین آفسر یعنی چیف آف سٹاف بن گئے عربوں کے ذہن مندمل نہیں ہوئے اسرائیل یہ کبھی فرموش نہیں کر سکا کہ اس کے ہمسائیہ ملکوں نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی دونوں کو پوری طرح اخصاص تھا کہ اگلی جنگ جلد یا بدیر ضرور ہوگی اسرائیل اور عرب ہمسائیوں کے لیے باہمی نفرت اور ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے کے لیے بہت سی وجوہات موجود تھی سن و انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ اسوی کے دہائیوں میں سر جنگ نے بد اتمادی اور کشیدگی کے فضاء کو مزید اندن فراہم کیا سویت یونین نے مصر کو جدید فضائی تیار فراہم کیے اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ قریبی دوستی تھی لیکن یہ ابھی امریکی دفاعی امداد حاصل کرنے والا سب سے بڑا ملک نہیں بنا تھا سن و انیس سو ساٹھ اسوی میں اسرائیل نے فرانس سے تیارے اور برطانیہ سے ٹینک حاصل کی سن و انیس سو اٹھالیس اسوی کے بعد اسرائیل نے اپنی پوزیشن کو مستحقیم کرنے کے لیے انت محنت کی اور اس دوران اس نے مزید دس لاکھ یہودی ترقین وطن کو عباد کیا اسرائیل میں آنے والوں کیلئے فوج میں حدمت انجام دینا ایک لازمی شرط تھی اسرائیل نے ایک سریع الحرکت اور ہلاکت حیث فوج تیار کر لی اور انیس ستا سٹھ اسوی میں وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کے قریب تھا اسحاق رابن انیس ستا سٹھ اسوی میں اسرائیلی فوج میں چیف آف سٹاف تھے اسرائیل میں پیدا ہونے والے نئے اسرائیلی جنہیں سبراہ سبرانی زبان میں ایک درش پل کا نام کہا جاتا تھا مختلف ملکوں میں آباد یہودیوں کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نادوھرانی کیلئے پرعظم تھے رابن اسرائیلی فوج کے بارے میں پر اعتماد تھے انکمیشن ہر جنگ جیتنا تھا اور اسرائیل ایک جنگ بھی ہارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا مصر کی افواج اور اس کے اتحادی شام کی فوجیں جو کم تربیتی یافتت تھی بلند وہ بانگ دعوے کرنے لگے اور یہ فرموش کر بیٹے کہ انیس سو چپن اسوی میں نہر سویس کے بہران سے خاصل ہونے والی سیاسی فتح کے بعد انہیں فوجی شکست کبھی سامنا کرنا پڑا تھا جمال عبدالناصر نے عرب دنیا میں قومی تحریک پر توجہ مرکوز رکھی جس کے بارے میں ان کے رفقہ کا حیال تھا عربوں کی قومی تفاہر کو بحال کر کے اسرائیل سے بدل لیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے سب سے قریبی ساتھی فیلڈ مارشل عبدالحکیم آمیر کو مسلح فوج کا کمانڈر انچیف بنا دیا عبدالحکیم آمیر مصری فوج کے سربراہ تھے مصر ایک قدیم ملک ہے جس میں عدم تحفظ کا احساس نہیں تھا جو اسرائیل جیسے جارح ملک کو کائے جاتا ہے عبدالحکیم آمیر کا سب سے اہم میشن جو انہوں نے بڑی ہوش اسلوبی سے نبایا وہ نوجوان افسران کو خوشہ اور مطمئن رکھ کر فوج کی وفداری کو یقینی بنانا تھا فوج کی لڑائی کی صلحیت کو بہتر بنانا ان کی ترجیحات میں نہیں تھا سنوانی سو ستاسٹھ عیسوی تک مصر یمن کی جنگ میں ملوس ہو چکا تھا جو اس کا اپنا ویتنام بن گیا وہ بہتر انداز میں جنگ نہیں کر سکا لیکن ناصر آمیر کی جگہ کوئی بہتر فوجی نہیں لا سکتے تھے شام کی فوج بھی سیاست کا شکار ہو چکی تھی اور سویت یونین کی تفیلی ریاست بن گئی تھی اور وہاں کئی جنرل فوجی بغاوتوں کی نتیجے میں برسر اقتدار آئے عرب کو میت سوشلیزم اور اتحاد کی بہت بات کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ بری طرح تقسیم کا شکار تھے شام اور مصر کی قیادت اپنے حلاف سوشلیزوں کی شکایت کرتے تھے جو ان کے بقال اردن اور سعودی عرب کی بدشاہتیں کر رہی تھی سعودی عرب اور اردن کی بدشاہتیں مصر اور شام میں مقبول فوجی عمروں سے خائف تھی کہ وہ پوری عرب دنیا میں انقلابی جذبات پڑکا سکتے تھے اردن کے فرماروا شاہ حسین برطانیہ اور امریکہ کے قریبے اتحادی تھے اردن وہ واحد اسلامی ملک ہیں جو سن 1948 عیسوی کی جنگ میں فاتح رہا تھا شاہ حسین کے دادا شاہ عبداللہ کی یہودی جنسی سے خوفیہ روابط تھے جو برطانیہ کی حاکمیت والے فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی نمیندگی کرنے والے مرکزی تنظیم تھی انہوں نے 1948 عیسوی میں پہلے سے توشدہ برطانوی انحلا کے بعد اس زمین کو آپس میں بانٹ لینے کی گٹیور کر رکھی تھی سن 1991 عیسوی میں ایک فلسطینی قوم پرست نے شاہ عبداللہ کو بیت المقدس کی العقصہ مسجد میں خلاق کر دیا پندرہ برس کے شہزادہ حسین نے اپنی دادا کو خلاق ہوتے دیکھا اور اس کے اگلے دن پہلی مرتبہ بندوق اٹھائی ایک سال بعد وہ بادشاہ بن گئے سن 1948 عیسوی کی جنگ کے بعد اردن اور اسرائیل قریب آئے لیکن اتنے قریب نہیں آسکے کہ امن ممکن ہو سکے شاہ حسین کے دور میں بھی خوفیہ مذکرات جاری رہے وہ اردن کی کمزوری سے بہو بھی واقف تھے اس کا زیادہ تر علاقہ سہرا پر مشتمل تھا اور اس کی اکثریت یا آبادی ادم و اتمنان کا شکار فلسطینی پناہ گزینوں پر مشتمل تھی سن 1967 عیسوی کی جنگ عرب اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان طویل کشیدگی اور خوفناک سرحدی جڑپوں کے بعد شروع ہوئی مصر اور اسرائیل کے درمیان سرحد عموماً پر امن رہی اسرائیل کے شمالی سرحد مستقل کشیدگی کا شکار تھی جہاں متنازہ علاقوں اور دریائے اردن کی پانی کا روح موڑنے کی مصری فوج کی کشیدگی کی وجہ سے جڑپے ہوتی رہتی تھی شام نے فلسطینی گوریلا جنگجوہ کو پناہ دے رکھی تھی جو اسرائیل کے اندر حملے کرتے رہتے تھے مغربی قوتوں کو اس بارے میں کوئی ابحام نہیں تھا کہ مشرق وستہ میں 1967 عیسوی کی جنگ سے قبل کون سی فوجی طاقت کا توازن کس کے حق میں تھا امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کم از کم اگلے پانچ برس تک کسی بھی عرب ارتحاد کی مشترک فوجی کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے 1967 عیسوی میں تلبیب میں تیانات برطانوی فوج اتاشی کا اسرائیلی فوج کے بارے میں ایک ریپورٹ میں کہنا تھا کہ کمان تربیت دفاعی ساز و سمان اور رسط کے شبوں میں اسرائیلی فوج جنگ کیلئے اس سے زیادہ کبھی تیار نہیں تھی عالی تربیت یافتہ خود انحسار سخت جان اسرائیلی فوجوں میں اپنے ملک کے دفاع کیلئے لڑنے کا جذبہ اوج پرتا اور وہ جنگ پر جانے کیلئے تیار تھے سرحدی جنگی کشیدگی کے باعث شروع ہوئے فلسطینی گوریلہ ایک سرحدی بارٹ توڑ کر اندر آئے اسرائیل نے اس حملے کو دشتگردی قرار دے کر مضمت کی اور اس طرح کے حملے روکنے کیلئے اس نے پرپور جوابی کروائی کی اردن کے زیر قبضہ غرب اردن کے ایک گاؤ سموہ میں نومبر 1966 عیسوے میں اسرائیلی فوج کی ایک بڑی کروائی کے بعد اسرائیل کے اندر ایک برودی سرنگ کا حملہ ہوا غرب اردن میں اسرائیلی فوجی کروائی پر فلسطینیوں میں ہوپ شور شراب ہوا حسین دشت زدہ تھے انہوں نے امریکی خوفیہ سی آئی اے کو بتایا کہ وہ تین برسے اسرائیل کے ساتھ خوفیہ مذکرات کر رہے ہیں اور ان کے اسرائیلی رابطہ کار نے جس دن کروائی کی گئی اس صبح بھی یہ یقین دلایا تھا کہ جوابی کروائی نہیں کی جائے گی امریکہ کا رویہ ہمدردانہ تھا انہوں آقوام متحدہ کی سلامتی کنسل میں پیش کی جانے والی اس کا رداد کی بھی حمایت کی جس میں سموہ کے حملے کی مضمت کی گئی شاہ حسین نے غرب اردن میں مرشلہ نافذ کر دیا اور انہیں تقریبا یہ یقین ہو گیا تھا کہ غم اور غصے کا شکار فلسطینی ان کا تخت اُلڑ دیں گے انہیں یہ ہوف لاحق ہو گیا کہ ان کی فوج میں جمال عبدالناصر کی حمایتی فوجی افسران کے حلاف بغاوت کر دیں گے اور اس سے بہانہ بنا کر اسرائیل غرب اردن اور مشرق بیت المقدس کو خڑب کر جائے گا اور اس خشر کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے وہ اس خشر کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے جو مشرق کے وسطہ میں دوسرے خاشمی فرما روا اور ان کے رشتے کے بھائی اور دوست عراق کے بادشاہ فیصل کا مقدر بنا تھا عراق کے شاہ فیصل کو ان کے محل کے دلان میں سنونیس سو اٹاون اسوی کی بغاوت میں گولی مار کر خلاق کر دیا گیا تھا شام اور اسرائیل کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی سے جنگ کے بادل گہرے ہوتے چل جا رہے تھے شاہ حسین کے برعکس جن کے بارے میں امریکیوں کو بھی یقین تھا کہ وہ فلسطینیوں کی چاپا مار کروائی رکنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں شام فلسطینیوں کی خوصلہ افضائی کر رہا تھا اسرائیل متنازہ علاقوں پر اپنے دعو کو جارہانہ انداز میں آگے بڑھا رہا تھا جن میں غیر فوجی علاقوں میں بکتربند ٹریکٹروں کے ذریعے گاس کی کٹائی کا عمل بھی شامل تھا سات اپریل سنوانی سو ستاسٹھ عیسوی کو شام اور اسرائیل میں برپور جنگ شروع ہو گئی اسرائیل کی فوج نے شامی فوج کو زبردست نقصان پہنچایا اگلی صوبہ ایک برطانوی سفردکار کے مطابق بیت المقدس میں اسرائیلی فوجی قوت اور عربوں کی بیبسی پر ششتر فلسطینی نجوان یہ کہتے نظر آئے کہ مصر کہا ہے اور جمال عبدالناصر پر عملی اقدام کرنے کے لیے تباہ بڑھ رہا تھا اسرائیل قومی تفاہر کے جذبے سے سرشار تھا لیکن چند سے حسدان اور فوجی حدشات کا شکار تھے اسرائیل پرلیمان کی ایک رہداری میں فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف موشد دیان کا آمنہ سامنا جنرل ایزر وائز مینز میں سے ہوا جو اسحاق رابن کے دستے راستے موشد دیان نے ان سے پوچھا کیا تم ہوش میں تو ہو تم تم ملک و جنگ میں دکیل رہے ہو موشد دیان نے جلد حملہ کرنے پر زور دیا شام اور فلسطینی گوریلا گروپ اسرائیل کا اشتحال دلانے پر ممکن کوشش کر رہتے ہیں اور اسرائیل ہر اشتحال انگیزی کا برپور جواب دینے کیلئے آمادہ تھا مصر اور شام کو نظر آ رہا تھا اور برطانیہ اور امریکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ایک نیوز ایجنسی کے مبالغہ ہمیز ریپورٹ میں اسرائیلی فوجی ذراعہ کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر فلسطینیوں کی طرف سے کروایا جاری رہے تو اسرائیل محدود فوجی کروائی کرے گا جس کا مقصد دمشق میں شام کی فوجی کا تخت الٹنا ہوگا اس خبر کا ذریعہ فوجی انٹیلیجنس کے سربرا ابرگڈیئر جنرل خارون ایرو تے انہوں نے شامی حکومت کے خاتمے کو ممکنہ اقدامات میں سے انتہائی اقدام قرار دیا لیکن اس خبر کو شام اور اسرائیل ذراعہ بلاغ دونوں نے بڑی سنجید کیسے لیا اور پھر سویت یونین کی مداحلت نے سب کچھ بدل دیا تیرہ مئی کو ماسکو نے قائرہ کو صاف الفاظ میں خبردار کر دیا کہ اسرائیل شام کے ساتھ اپنی سرخت پر فوجیوں جمع کر رہا ہے اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر شام پر خملہ کر دے گا اس سوال پر اس دن سے بحث ہو رہی ہے کہ آخر سویت یونین نے اس جنگ میں پہلی گولی کیوں چلائی تھی دو اسرائیل ترہیدان اور ایزابیلہ گنور اور گڑین رمیز کا خیال ہے کہ سویت یونین نے اس جان بوجھ کر تنازع شروع کر آیا تھا ان دونوں کا کہنا ہے کہ اصل میں سویت یونین اسرائیل کی جہوری خطیاروں کی منصوبے کو رکنا چاہتا تھا اور اس لڑائی میں اپنے فوجی بیجنے تک کیلئے تیار تھا اس وقت ایک درمیان درجے کی سویت آفسر نے امریکی خوفیہ اداری سی آئی اے کو بتایا تھا کہ سویت یونین عرب کو اکسا رہا تھا کہ وہ امریکہ کے لئے مسائل پیدا کریں اس وقت امریکہ کو ویتنام میں ایک بڑے مسائل کا سامنا تھا اور اگر مشرق وستہ میں ایک نئی جنگ چھڑ جاتی تو امریکہ کے لئے ایک نیا درد سر پیدا ہو سکتا تھا سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسائیوں کو کسی کے اکسانی کی ضرورت بھی نہیں دی چنانچہ دونوں فریقوں نے اس لڑائی میں چلانگ لگا دی جس کی توقع دونوں ایک عرصے سے کر رہتے سویت یونین کی جانب سے خبردار کی جانے کے محس 24 گھنٹے بعد مصری فوج کے کمانڈر فیلڈ مارشل حکیم آمر نے اپنی فوج کو جنگ کیلئے پوری طرح تیار رکھنے کا حکم دے دیا فوج کی چیف آف اپریشن جنرل انور القادی نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ بہترین فوج سمیت ملک کی آدھی سے زیادہ فوج یمن میں الجی ہوئی ہیں اور اس وقت یہ فوج اسرائیل کے ساتھ لڑنے کیلئے بلکل قابل نہیں ہے اس پر آمر نے جنرل القادی کو ایک مرتبہ پھر یقین دلایا کہ لڑائی منصوبی کا حصہ ہی ہی نہیں بلکہ وہ اسرائیل کی جانب سے شام کو دے جانے والی دمکیوں کے جواب میں محس طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں دو دن بعد مصر نے اسرائیل سے جڑی سرحد پر انیس سو چپن عیسوی سے گشت کرنے والے اقوام متحدہ کی مبسرین کو نکال کر اور اپنی فوج کو سہرائی سینہ میں تیانات کر کے خود کو اس بہران میں مزید پنسا لیا سہرائی سینہ اور غزہ میں اقوام متحدہ کے امن فوج اور مبسرین کو مصر نے نکال دیا اس وقت چونکہ اسرائیلی فوج کے سر پر شام سوار تھا اس لئے اسرائیل نے مصر کے ساتھ سبر کا مظاہرہ کیا اس وقت شلوم و گزیت فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے انہوں نے امریکی سفر اتکاروں کو بتایا کہ اسرائیل کو مصر کے جارہانہ روائے پر بہت حریت ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایسے مصر کی جانب سے محس لفظوں کی جنگ سمجھتا ہے اور اسرائیل مصر کی دمکوں کو ہاتھر میں نہیں لائے گا تاکہ وہ اکتیکہ کے مصر بحیرہ احمر میں ابنائے تیران کو بند کر کے علاد کی بندرگاہ کو اسرائیل کیلئے بند نہیں کر دیتا مصر میں اسرائیل کے حلاف جذبات کو محمد دینے میں جمال عبدالناصر کی پسندیدہ ریڈیو سٹیشن سوت العرب نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا کاہرہ میں قائم اس ریڈیو سٹیشن کی نشریات پوری مشرق کے وسط میں سنی جاتی تھی اور یہ جمال ناصر کی حارجہ پالیسی کا اہم آلہ بن چکتا اسرائیل نے ناصر کے اقوام متحدہ کی فوجیوں کو نکالنے اور سہرائی سینہ میں مزید فوج بیجنے کے فیصلوں پر کسی حاصر عمل کا اظہار نہیں کیا چنانچہ ناصر نے اسرائیل کو مزید زج کرنے کے لیے علاد کی بندرگاہ کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا سہرائی سینہ میں مصری فضائیہ کے اڑے پر تقریر کرتے ہوئی جمال ناصر نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل ہمیں جنگ کی دم کی دیتا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے ناصر کی خواہش تھی کہ دنیا بر میں ان کی شناخت ایک ایسے عرب رہنما کی بن جائے جو یہودی ریاست کے سامنے کڑا ہونے کی جرت رکھتا ہو چنانچہ جدید لڑاکہ تیاریں اڑانے والی فضائیہ کے ہوابازوں کے درمیان کڑے ناصر کی تصویر کی دنیا بر میں حوب تشخیر کی گئی اس تصویر میں وہ ایک ایسے بچی کی طرح ہوش دکھائی دے رہے ہیں جس نے کوئی ایسی لکیر عبور کر لی ہو جس کی توقع بچے سے ہی نہیں کی جاتی جمال عبدالناصر اس تصویر میں جنگ کے آغاز سے ہی ایک دن قبل مصری پائلٹوں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں مصر کی جانب سے اس اعلان کے صرف 42 منٹ بعد ہی امریکہ نے نائب صدر کے مصر کے دورے کی امید دلا کر کہا کہ اگر اس تنازع کو بڑھنے نہ دیا جائے تو یہ دورہ ممکن ہو سکتا ہے اس وقت تک امریکی صدر لندن جانسن ساری صورتحال پر خاص برہم ہو چکے تھے دوسری جانب آقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل یو تارٹ امن میشن پر مشرق وستہ کی جانب سفر شروع کر چکے تھے اس موقع پر ناصر نے اپنے اس وعدے کا عیادہ کیا کہ مصر پہلی گولی نہیں چلائے گا لیکن اپنے دورے کے احتتام پر یو تارٹ کا تجزیہ یہی تھا کہ اگر الاد کی بندرگاہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا تو جنگ یقینی ہے جمال ناصر کی جانب سے ابنائی تیران کے بند کیے جانے کے صرف ایک دن بعد ہی اسرائیلی وزیراعظم لیوی اکشول نے اپنی فوجوں کو سرحد کی جانب پشکدمی کا حکم دے دیا اس حکم کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر پچاس سال تک کی عمر کے دو لاکھ پچاس ہزار فوجی اور نیم فوجی دستے میدان میں اترنے کے لیے تیار تھے جنرل رابن پر دباؤ پڑتا جا رہا تھا تمام شواہد بتا رہے تھے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا لیکن جنرل رابن ہوت کو قائل کر چکے تھے کہ وہ اسرائیل کو آگ میں جھنٹنے جا رہے ہیں وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھے کہ سگرٹ کی کئی ڈبیا پینے کے بعد وہ تک خار کے بستر پر گر گئے وہ تقریباً چھو بیس گھنٹے سوتے رہے اور پھر جاگے تو واپس دفتر لوٹے جہا تک جنگ کو رکوانی کی بین الاقوامی کو شوکت تلوکتا تو سفرتکاری کی دنیا میں ان کا آغاز تنازہ شروع ہوتی ہی ہو گیا تھا اسرائیلی وزیر ہارج آبا ایبان نے بھی پہلی پرواز پکڑی اور صدر جانسن سے ملقات کیلئے واشنگٹن روانہ ہو گئے اس سے پہلے جب سن ونیس سو چپن عیسوے میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ایک ہوفیاں معاہدہ کر کے مصر پر حملہ کیا تھا اس وقت امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کو جارح ملک قرار دیا تھا بلکہ اس سے ان کے لاکھوں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا جن پر اسرائیل قبضہ کر چھکتا اسی لئے اس مرتبہ اسرائیل کی کوششی تھی کہ اس سے امریکہ کی تائید حاصل ہو جائے صدر جانسن نے اسرائیل کو حبردار کیا کہ پہلی گولی اس کی طرف سے نہیں چلنی چاہیے انہوں نے اسرائیلی وزیر ہارجہ کو کہا کہ وہ مصر کی فکر نہ کرے مصر کی جانب سے جنگ کے امکانات کم ہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے آپ مار مار کر اس کا برقس نکال دیں گے صدر جانسن نے ملاقات میں یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر موضوع ہوا تو امریکہ شاید اپنے اتحادیوں کی بحریہ کے ساتھ مل کر اپنا اتویران کو کولنے کیلئے حملہ بھی کر سکتا ہے ایبا ایبان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی رفتار پر چلیں گے جس پر امریکہ چل رہا ہے لیکن اسرائیلی فوج حملے کیلئے تیار تھی اور ان کے جنرل بھی سیاستدانوں کی تحر سے میوس ہو رہے تھے فوجی ایبان کے روائے سے بہت چڑھ شکے تھے اور وزیر ہارجہ کا اندازہ گفتگو اور ان کے شہری طور طریقے ان فوجوں کو ایک آنک نہیں با رہے تھے اسی لئے جب 28 مئی کو اسرائیلی کبینہ نے مزید دو ہفتے تک انتظار کا فیصل اکیا تو جنرل بہت برہم ہوئے ان کے حیال میں یہ مسئلہ صرف اپنائے تیران کے کوننے کا نہیں تھا بلکہ ان کی نظر حدتے کی بڑی تصویر پڑتی جنرلوں کے حیال میں جمال ناصر تمام عرب دنیا کو اسرائیل کے حلاف متحد کر رہتے ہیں اور اسی مقصد کی حاطر انہوں نے اپنی فوج سہرائے سینہ میں بیج دیتی تا کہ وہاں سے اسرائیلی سرحد پر براہ راست حملہ کیا جا سکے جمال ناصر سن ونیس سو چپن ایسی سے عرب دنیا کے واحد متفکر بن چھوکے تھے اور جب وہ عربوں کی نفرت کی علامت اسرائیل کے حلاف کڑے ہوئے تو عربوں میں ان کی سیاسی حصیت مزید مستخکم ہو گئی انہوں نے 28 مئی کو کائرہ میں غیر ملکی صحافیوں سے ایک ملقات کی جس میں انہوں نے سہرائے سینہ اور ابنائے تیران میں بہران کو فلسطین کے حلاف اسرائیل کی جرحانہ کروائیوں سے نسبت دی جمال ناصر کا کہنا تھا کہ چونکہ اسرائیل سن ونیس سو اٹالیس عصوی میں فلسطینیوں پر ڈاکر ڈال کر ان کے علاقے چھین لئے ہیں اس لئے اب اسرائیل کے ساتھ امن بقائے باہمی کے تحت رہنا ممکن نہیں رہا جمال ناصر کے اعتماد نے اوردن کے شاہ حسین کو ایک کونے میں دکیل دیا حسین ناصر پر اعتماد نہیں کرتے تھے انہوں نے امان میں سی آئی اے کے سربراہ کو بتایا کہ ان کے حیال میں اسرائیل کا اصل حد غرب عدرن پر قبضہ کرنا ہے حسین کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی اپنی بقا اور بدشاہت تھی اسی لئے انہوں نے نہ چاہتے ہوئی بھی جمال ناصر کے ساتھ مفاہمت کا فیصلہ کر لی جنگ کے کچھ سال بعد انہوں نے تریخدان ایوی شیلیم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے ملوم تھا کہ جنگ ہو کے رہی گی مجھے پتا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے مجھے ملوم تھا کہ اردن خطرے میں ہے ہمیں دونوں طرف سے خطرہ تھا تو ایک حل تو یہ تھا کہ ہم وہی کرتے جو ہم نے کیا اور اگر ہم اس تنازہ سے باہر رہتے تو ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا اگر اسرائیلی جنگلوں کو وہ کرنے دیا جاتا جو وہ چاہتے تھے تو انہیں یقین تھا کہ وہ اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کر سکتے تھے لیکن اسرائیل میں فوج کے اندر کے معاملات پر سخت سینسر کی وجہ سے جنگلوں کی باتیں باہر نہیں آ سکتی تھی اور دوسری جانب عرب ریڈیو سٹیشنوں اور اسرائیلی احبارات میں ایک دوسرے کے حلاف خوفناک دم کیا رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری اسرائیل پر نا امیدی کے بادل چھا گئے حکومت نے متوقع اموات کے حیش نظر تابوت اکٹے کرنا شروع کر دیئے اور مذہبی رہنماؤں نے ہنگامی بنیادوں پر عوامی پارکوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ان حالات میں وزیراعظم لیوی اشکول کی اٹاوی سمائی کی تقریر نے رہی سے ہی قصر بھی نکال دی تقریر کے دوران ان کی زبان لڑکڑا رہی تھی تقریر کے بعد ایک ملاقات میں اسرائیلی جنرلوں نے وزیراعظم کی حوب لتے لیے جب تمام جنرل انہیں برا بلا کہہ رہے تھے تو برگڈیر جنرل ایریل شیرون نے چیہ کر گا کہ میسٹر وزیراعظم نے ہم نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار کھو دیا ہے اور وہ ہتھیار ہے ہمارا ہو اس ملاقات میں موجود بہت سے کمانڈروں نے نہایت سخت اور تسخیر کا میز الفاظ استعمال کیا اور اپنی حکومت کا معازنہ ان یہودی رہنماؤں سے کرنا شروع کر دیا جو یورپ سے جلوطنی کے بعد غلاموں کی طرح رحم کی بیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے یورپ سے آئے ہوئے اپنے سیاسی رہنماؤں کے برعک سن ونیسو پچاس اسوی اور ونیسو ساٹھ کی دہائیوں میں اسرائیل میں پیدا ہونے والی لوگوں کی پرورش اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ یورپی یہودیوں کو کمزور سمجھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نازیوں کے ظلم کے حلاف کڑے نہیں ہوئے اور ان کا ہر ظلم برداشت کیا اکثر اسرائیلی وزرائے آزم کی طرح اشکول کے پاس وزارت عظمہ کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کا کلمدان بیتا لیکن جلد ہی انہیں مجبوراً وزارت دفاع کا اخدہ اسرائیل کے ایک جنگی ہیرو ایک آنکوالے جنرل موشیدان کو دینا پڑا موشیدان کی شہرت یہ تھی کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے والے شخص ہیں جمال ناصر ایک بڑا جوہ کل رہتے اگرچہ مصر کے پاس ایک جدید فضائیہ تھی لیکن اس کی بری فوج خمزور تھی ناصر کے جنرل کو بھی ملوم تا کہ ناصر کی حطروں سے کلنے کی عادت انہیں ایک تباہ کن جنگ کے دہانے پر لے آئی ہیں دوسری جانب جنگ کو رکنے کی بین الاقوامی کوشش بھی نکام ہو چکی تھی برطانیہ اور امریکہ کے پاس لے دے کہ یہی حل بچا تھا کہ بہرہ احمر میں موجزہ بحری ٹاسک فورس کسی طرح ابنائت ویران کو مصر کے ہاتھوں سے چھڑا لے لیکن برطانوی اور امریکی ویریا کے سربراہوں کو یہ حل بالکل پسند نہیں تھا انہیں فکر تھی کہ اگر وہ ابنائت ویران کو جھوان نہ سکے تو یہ جمال ناصر کی ایک اور فتح ثابت ہو گی اور پھر جمعہ دو جون کو اسرائیلی جنرلوں نے اپنی دفاعی قبینہ کو جنگ کا حتمی فیصلہ پیش کر دیا انہوں نے سیاستدانوں کو بتایا کہ وہ مصر کی پٹائی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس میں جتنی تحیر کریں گے یہ کام اتنی مشکل ہو جائے گا اس سے چند دن پہلے اسرائیلی ہوفیہ ادار موساد کے سربراہ میر امید بیہید بیس بدل کر ایک نقلی پسپورٹ پر واشنگٹن کا سفر کر چکے تھے وہ جنگ کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں حد شاتہ تھا کہ پچاس سال تک کی عمر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو طویل عرصے کیلئے فوج میں پلانے کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی امریکیوں نے بھی اسرائیل کو واضح ہشارہ دے دیا امریکیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اب اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے اور وہ امریکی اس جنگ کو رکنے کی کوشش نہیں کریں گے موساد کے سربراہ میر امید جب تیارے میں واپس اسرائیل آئے تو امریکہ میں اسرائیل کے صفیر ایب ہارمن بھی ان کے حمرات ہیں اور اس تیارے میں تمام مسافروں کے لیے گیس ماس بھی موجود تھے سینیچر تین جون کو طلبی کے ہوائی اڈے پر اتریں ایک گار ان دونوں کو لے کر سیدھی وزیراعظم اشکول کی رہائشگاہ پر پہنچی جہاں وہ اپنے وزراء کے ہمراہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے میر امید کی خواہش تھی کہ پورا جنگ شروع کر دی جائے جبکہ ایب ہارمن چاہتے تھے کہ ہفتہ بر انتظار کیا جائے موشے دیان نے اس سے اتفاق نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم سات نو دن تک انتظار کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ مر چکے ہوں گے ایلا حملہ ہمیں کرنا دینا چاہیے اور جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے وہ ہم حملے کے بعد دیکھ لیں گے کمرے میں موجود کسی بھی شخص کو اب یہ شک نہیں رہا تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے اگلی ہی صبح کا بینہ نے بھی اس فیصلے کی توسیق کر دی جمال ناصر کی پشنگوئی یہ تھی کہ اسرائیل چار یا پانچ جون کو حملہ کر دے گا ان کی اس پشنگوئی کی بنیاد وادی اردن اور اسرائیل کے جانب اراکی توپھانے کی پیش قدمی ہیں پانچ جون صبح سات بچ کر چالیس منٹ تل عبیب میں وزارت دفاع کے دفتر میں ہر ایک سانس روکے بیٹھا تھا کیونکہ حملے کا لمحہ قریب آ چکا تھا اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کی کمیابی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ وہ دشمن کو سوچنے کا مکہ ہی نہ دیں اور نہایت سرعت سے مصر سے اخاص کر کے عرف فضائیہ کے تمام اردو کو تباہ کر دیں اسرائیلی فضائیہ ان حملوں کی تیاری کئی سالوں سے کر رہی تھی اس مقصد کیلئے جسوس تیاروں کوئی مدد سے انہوں نے عرف فضائیہ کے تمام اردو کا بغور مطالعہ کر لیا تھا مصر اور دیگر عرب ملکوں کے برعکس اسرائیلوں نے اپنی پوری تیاری کی تھی انہوں نے مصر اردن اور شام کے ہوائی اردو کی مکمل تصویر حاصل کرنے کیلئے سینکڑو جسوس مشن بھیجے ہر پائلٹ کے پاس اہداف کی ایک کتاب تھی جس میں اس کے محل وقوب اور دفاع سے متعلق تفصیل موجود تھی حتیٰ کہ انہوں نے ریڈیو کال سن کر بڑے عرب کمانڈروں کی آوازوں کو شناخت کرنے کیلئے نظام بنا لیا تھا یہ ایک بڑی کمیابی تھی فیلڈ مارشل آمر اور مصر کی آلہ قیادت سینہ میں موجود ایک ہوائی اڈے بیر تمادہ میں ملکات کر رہے تھے اجلاس شروع ہونے کو تھا کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے بم گرانا شروع گیا فوجی جنرل اتنے حیران تھے کہ ان کے ذہنوں میں پہلا حیال بغاوت کا آیا یا مصر کے ساتھ کسی دوکے کا آمر اپنا جہاز اڑانے میں کمیاب ہو گئے لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہیں جہاز اتارنے کیلئے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ مصر کے سب ہوای اردو پر حملہ کیا گیا تھا ادھر تل عبیب میں ایزر وائزر مین بہت خوش تھے حملے ان کی توقع سے اچھے جا رہے تھے انہیں دشمن کے حلاف حیران کن کمیابی ملی تھی انہوں نے اپنی اہلیہ کو فون کیا کہ ہم جنگ جیت گئے وہ چلائے تھے اس دن اسرائیل نے اردن اور شام کی فوج کے پشتر ہوای اڈے تباہ کر دیئے تھے اسرائیل نے شاہ حسین کو متنبہ کیا کہ جنگ میں شامل نہ ہو لیکن انہوں نے ذہن بنا لیا تھا اسی لئے انہوں نے اردن کی قابل فوج کو مصر میں کے نیہل جنرل کے متحدے دیا یوروشلم میں لڑائی کے آغاز کے آدھے دن بعد ہی اردن کی فوج نے فائر کول دیا شاہ حسین نے اسرائیل کی جانب سے جنگ سے دور رہنے کی صورت میں پچ جانے کے اشاروں کو درگزر کیا 1966 اسوے میں سموہ ریڈ کے بعد انہوں نے اسرائیل کی یقین دہانی پر بروسان نہیں کیا کیونکہ ان کا حیال تھا اگر وہ مصر کے ساتھ پوجی اتحاد سے نکلے تو وہ اپنا تخت کو دیں گے جنوب میں اسرائیلی زمینی فوج سہرائے سینہ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی ادھر مصری فوج بھی بہادر سے لڑ رہی تھی لیکن وہ اسرائیلی فوج کی طرح حاضر دماغی میں تربیتی آفتہ لچکدار اور پرتیلیں نہیں تھیں جنوب میں اسرائیلی زمینی فوج سہرائے سینہ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی ادھر مصری فوج بھی بہادر سے لڑ رہی تھی لیکن وہ اسرائیلی فوج کی طرح حاضر دماغی میں تربیتی آفتہ لچکدار اور پرتیلیں نہیں تھیں کائرہ میں فوج کے صدر دفتر میں کمانڈرز گبراہت کا شکار ہو رہے تھے جنرل صلاح الدین ہی دیدی مان چکے تھے جنگ آدھی ہاری جا چکی ہے اور یہ مصر کے لیے بدترین شکست تھی لیکن باہر سڑکوں پر لوگ جشن منا رہے تھے حکمران جماعت کی جانب سے فراہم کی گئی بسوں پر لوگ شہر میں آ رہے تھے وائس آف عرب حبرو اور سچ کا ایک قابل بروسہ ذریعہ تھا اور وہ سراب پلا رہا تھا رات آٹھ بچ کر ستارہ منٹ پر وہ یہ خبر دے رہا تھا کہ چھاسی اسرائیلی تیارے مار گرائے گئے اور مصر ٹینک اسرائیل میں گز گئے ہیں سہرائے سینہ میں موجود جنرل محمد عبدالغنی بڑھتی ہوئی دہشت کے ساتھ یہ خبر سن رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب بکواس ہے مصری تیارے رنوے پر ہی تباہ کر دئیے گئے برسو بعد میں نے احمد سے پوچھا انہوں نے آن آئر جوڑ کیوں بولا انہوں نے اپنا دفاع کیا اپنے لوگوں سے لڑنے کیلئے کہہ رہے ہیں رکس کرنے کیلئے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نشریات ہمارا سب سے بڑا طاقتور ہتیار تھی ہمارے کئی سماعہ انپڑتیں اس لئے ریڈیو انتک رسائی کا سب سے اہم ذریعہ تھا 1967 اسوی میں جب شکست کی درست حبر سامنے آئے ناصر اور آمر اپنے مسکن میں لوٹ آئے انور صداد بحثیت صدر اسرائیل کے ساتھ تریحی امن معاہدہ کیا جس کے بعد انہوں نے انہی کے محافظ نے قتل کر دیا پانچ دنوں میں اسرائیل نے مصر اردن اور شام کی فوجوں کو اکار پھینکا اس نے مصر سے غزہ کی پٹی اور سہرائے سینہ شام سے گولان کی پہاڑیوں اور اردن سے مغربی پٹی اور مشرقی یوروشلم کے علاقے چھین لیے دو ہزار سال میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے مقدس مقام یوروشلم پر یہودیوں کا قبضہ ہوا جس کے بعد مزید فلسطینی بدحل فرار اور قتل ہوئے تاہم یہ 1948 کے پیمانے پر نہیں ہوا ناصر نے استفاہ دے دیا تاہم لاکھوں لوگوں کے احتجاج کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اس کے بعد وہ اپنی وفات تک 1971 تک اپنے عہدے پر قائم رہے فیلڈ مارشل آمیر کی موت پر اسرار خالات میں ہوئی ان کے ہندان کا کہنا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا اردن کے شاہ حسین نے مشرقی یوروشلم کو دیا لیکن ان کا تحت باقی رہا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ حفیہ مذاکرات جاری رکھے اور دونوں ممالک میں سن 1994 اسوی میں امن قائم ہوا شام میں فضائی فوج کے کمانڈرز نے 1971 اسوی میں اقتدار پر قبضہ کر لیا ان کا نام حفیظ الاسد تھا اور سن 2000 اسوی میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد ان کے جان نشین بنے اسرائیل میں وزیراعظم اشکول سن 1991 اسوی میں دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے ان کی بیوہ مریم کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کی شام وزارت دفاع سے جبرن نکالے جانے کے صدمے سے کبھی نکال ہی نہیں پائے اشکول کے جان نشین گولڈا میئر کو سن 1973 اسوی میں خبردار کیا گیا کہ شام اور مصر ایک اچانک حملے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اسرائیلی اب تک سن 1967 اسوی میں مخالفین کو دی گئی شکست کے گمنٹ کے زیر اثر تھے اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی کافی مدد کی سن 1967 اسوی کے بعد امریکیوں نے اسرائیل کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا انہوں نے نجوان سبراز سے محبت ہو گئی جنہوں نے تین عرب خوجوں کو شکست دی اسرائیل اور فلسطین پر سن 1967 اسوی کے جنگ کے اثرات مرتب ہوئے اور اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر قبضہ شروع کر دیا جو آج نصف صدی کے بعد بھی جاری ہے اسرائیل نے مشرقی یوروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ریاست میں زم کر دیا جس سے عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا جنگ کے ختم ہوتی ہی اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ڈیویڈ بن گوریان نے فتح کی دلفریب اور پرکشش چمک دمک سے متعلق حبردار کیا ایک تینگ تینگ سے حتاب میں انہوں نے کہا ان حتوں میں رہنا یہودی ریاست کو بگاڑ دے گا یہ شاید اسے تباہ کر دیں اسرائیل کو یوروشلم کو پاس رکھتے ہوئے باقی علاقے عرب کو لٹا دینے چاہیے چاہے یہ امن معاہدے کے تحت کریں یا اس کے بغیر ہی نقشے پر اسرائیلی ریاست کا گولان سے سویز تک پلاو اور دریائے اردن کی لمبائی دیکھ کر اسرائیلی وزیری ہارجہ آبا ایبان سے امن کی زمانت کے بجائے جنگ کی دعوت نامر کے طور پر دیکھ رہے تھے لیکن اسرائیل میں کسی بھی اختیاط کو مکمل رد کر دیا گیا کیونکہ ان کی فوج نے عربوں سے نمٹنا تھا مذہبی رجحان رکھنے والے یہودیوں کا کہنا تھا یہ فتح ایک معجزہ تھی اور خدا نے انہیں عطا کی ہے یہودی مولے ریبی زوی یہودہ کوک نے پرات سمیت کئی عبدکاروں کو قائل کیا کوک ایک سیونیز رہنمات ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خدا کا دیا ہوا کام کیا ان کے بقول اسرائیلی دفاعی و افواج مقدس ہے وہ خدا کی زمین پر اس کے بندوں کی حکومت کے ترجمان ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کی طرف سے یہودیوں کو تحفے میں دی جانے والے زمین کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن ان کی مشکل یہ تھی کہ فلسطینی اس سے اپنی زمین قرار دیتے ہیں اور اپنی مقدس مقامات کی حفاظت اپنا فرض سمجھتے ہیں جنگ کے ایک ماہ بعد ہی امریکی صدر جانسن کے مشرق وستہ کیلئے مشیری باب ایڈریسن نے حبردار کیا کہ یوروشلم کی عربوں کیلئے ایک خاص اخمیت ہے بعض اسرائیلوں کا کہنا تھا کہ بعض حتوں کو امن معاہدے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مشرق یوروشلم اس کا حصہ نہیں تھا بلکہ مغربی پٹی سے اس میں داخلے پر بھی پبندی لگا دی گئیں اگست میں ہرتوم میں ہونے والے اجلاس میں عرب ریاست ایک ایسے ملک کو عزت دینے کے حق میں نہیں تھے جس نے ان کی تضلیل کی عرب رہنماؤں کا کہنا تھا اسرائیل کے ساتھ کوئی مذکرات کوئی امن معاہدہ نہیں ہوگا سنو انیس سو ستاسٹھ ایسوی کی شکست فلسطینی نیشنل مومنٹ کے آغاز کا باعث بنی اس سے پہلے فلسطینی لیبریشن ارگنائزیشن ناصر کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہی تھی جس کی ذریعے درحقیقت فلسطینیوں کو استعمال کیا جا رہا تھا نہ کہ ان کی احزادی کی جنگ میں مدد کی جاتی سنو انیس سو ستاسٹھ ایسوی کے بعد یاسر ارفات اور ان کی جماعت الفتح نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے انیس سو ایسوی میں تین ماہ کے دوران درجن و حملوں کے بعد اسرائیل نے اردن کے کیمپ میں واقعہ تنظیم کے صدر دفتر پر حملہ کیا انہیں غیر متوقع طور پر فلسطینی گوریلو اور اردن کے اسلحے کا سامنا کرنا پڑا آہرکار اسرائیل نے کرامہ کو تباہ کر دیا تاہم کئی گنٹوں تک سڑکوں پر جاری رہنے والے اس لڑائی میں ان کے تیس جوان مارے گئے اس لڑائی میں الفتح کے سو جنگجو خلاق ہو گئے اور انہیں کومی ہیرو قرار دیا گیا یاسر عرفات قریب المرگ فلسطینی لیبریشن ارگنیزیشن کے سربراہ بنے جہاں فلسطینی لیبریشن کی پہچان اور بین الاقوام شخصیت بن گئے وہی وہ اسرائیلیوں کیلئے دنیا کے بدترین دشتگرد قرار پائے سن ونیس سو ستاسٹھ ایسوی کے جنگ نے اسرائیل کو قابض بنا دیا جو باقی ہر چیز سے زیادہ معنی رکھتا ہے یہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کیلئے ایک تباہی کا باعث تھا اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین سے سرکشی کرتے ہوئی یہودی بستیاں تعمیر کیے قوانین کے مطابق قبضہ کرنے والے مقبوضہ ارازی پر اپنے لوگوں کو عباد نہیں کر سکتے لیکن اسرائیل ایسے مختلف نظر سے دیکھتے ہیں ابا ایبان نے پیش گوئی کی تھی کہ فلسطینی ازادی تفاہر عزت اور پرچم کا ذائقہ کبھی نہیں بولیں گے پوجی قبضے کا مطلب جبر ہے قبضہ تشدد کی فضاء قائم کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانی جانے سستی ہو جاتی ہے اور مقبوضہ علاقوں کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور جو لوگ اس کے حلاف لڑتے ہیں ان پر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اس جنگ کے اثرات پچاس برز بعد بھی مخصوص کیے جا رہے ہیں سن ونیس سو ستاسٹھ ایسوی کے جنگ کے حالات کو صدارنے کے لیے نوی کی دہائی میں مزاکرات شروع ہوئے ہیں سن ونیس سو تریانمے میں وہ امریکی صدر کلنٹن کی مذبانی میں اس وقت کے اسرائیلی وزیراعظم ایدزے کریبن نے اپنے پرانے دشمن یاسر عرفات سے ہاتھ ملائے امن عمل میں دونوں جانب سے کیمیا دیکھنے میں آئے انتہائی دائے بازو کی اسرائیلیوں نے اس سے سنجید کی سلیا ان کا حیال تھا کہ اس سے ان کے اس پورے ہتھ زمین پر حکومت کے خواب کو دچکا لگا جو خدا نے انہی دی تھی سن ونیس سو پچھن میں اسوی میں ایک انتہا پسند یہودی نے وزیراعظم ریبن کو تل عبیب میں قتل کر دیا ان کا قاتل اتنا خوش تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو یہودیوں کے لئے حطرہ تھا ریبن اسرائیلیوں کے لئے بہت اہم تھے وہ اپنے تحفظ کے لئے ان پر بروسہ کرتے تھے آمن عمل شاید ریبن کے ساتھ نکام ہوا لیکن ایک ایسے شخص کے بغیر آمن ممکن بھی نہیں تھا جس نے انیس سو ستاسٹھ ایسوی کے جنگ اور فلسطینیوں کے تشدد کے دوران فور انیس سو ستاسٹھ ایسوی کے پچاس سال گزرنے کے بعد کئی دوسرے امریکی صدور کی طرح ڈرنالڈ ٹرم کو امید ہے کہ وہ اسرائیل اور پلسطین کے درمیان آمن عمل میں مدد کریں گے اگر ان کے خواب بات چھیت میں بدلتے ہیں تو ایسے حتے کو مستقبل کا تائین ہوگا جس پر چھ دن کی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا گیا یہ ایک غیر ممولی انسانی ڈراما تھا جس میں ایک اسرائیلی نسل کو باری کمیابی ملی جبکہ عربوں کے بچے اور ان کے بچے اس جنگ کے باعث بننے والے دنیا میں امن سے نہیں رہ پائے ایک مقدس زمین جس دل یوروشلم بیت المقدس ہے جہاں مذاہب تحزیبوں اور کمیتوں کی ٹک ٹونگ پلیٹ سے اگجا ہوتی ہیں ان کے درمیان گزرنے والے فالٹ لائن کبھی ہموش نہیں رہتی یہ ہمیشہ حطرناک رہتی ہے سنونیس ستاسٹھ ایسوی کے مراس سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے تینکس فار واشنگ سی یو این نیکسٹ ویڈیو اللہ فرح